اسلام علیکم ہم لوگ سٹڈی کر رہے تھے ہیومن سرکولیٹری سسٹم کو اور سرکولیشن میں بلیڈ کا کیا رول ہوتا ہے یہ ہم پچھلی لیکچرز میں سٹڈی کر چکے ہیں آج کے لیکچرز میں ہم سٹڈی کریں گے ہارٹ کے بارے میں ہارٹ آپ کو پتہ ہے جنرلی سب لوگ جانتے ہیں کہ ہارٹ جو ہے بہت امپورٹڈ آرگن ہے اور ہارٹ اگر رک جائے تو اس کی وجہ سے فالی طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن ہارٹ ایکچولی کیا کام کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے یہ ہم آج کے لیکچرز میں دیکھیں گے تو آج کے لیکچرز میں ہم سٹڈی کریں گے کہ ہارٹ کا سٹرکچرز کیسا ہوتا ہے اب ہارٹ جو ہے وہ تھوریسک کیوٹی کے اندر موجود ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی جو ہے آپ کا مین باڈی جو ہے اس کو آپ دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ پیٹ کے اوپر ایک مسکولی سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ڈائیفرام کہتے ہیں اور یہ ڈائیفرام آپ کے باڈی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ اوپر والا حصہ تھوریسک کیوٹی کہلاتا ہے اور اس کے نیچے ایبڈومینل کیوٹی ہوتی ہے جس میں آپ کا پیٹ اور آپ کی آنتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ آپ کے سینے میں جو کیوٹی ہوتی ہے خانہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو تھوریسک کیوٹی کہتے ہیں اور آپ کا ہارٹ جو ہے یہ تھوریسک کیوٹی کے اندر موجود ہوتا ہے ہارٹ کے باہر ایک ممبرین کے اندر ہارٹ لپٹا ہوا ہوتا ہے ایک نرم سی جھلی ہوتی ہے جس کو ہم پیری کارڈیم کہتے ہیں پیری کا مطلب ہوتا ہے راؤنڈ اور کارڈیم کہتے ہیں ہارٹ کو تو پیری کارڈیم کا مطلب ہے یہ وہ ممبرین ہوتی ہے جھلی ہوتی ہے جس نے ہارٹ کو کور کیا ہوتا ہے اور اس ممبرین کے اندر پیری کارڈیل فلود بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ فلود جو ہے یہ کشن کا کام کرتا ہے اور ہارٹ کو ایک تو جھٹکوں غیرہ سے بچاتا ہے اور ضرورت سے زیادہ ایکسپینڈ ہونے سے یا کانٹریکٹ ہونے سے بچانے میں حد کرتا ہے ہارٹ جو ہے اس کا اگر آپ کروس سیکشن لیں تو آپ کو اس کی وال کے اندر تین میجر ریجنز ادھر آئیں گے یہ مثلا آپ نے اس تصویر کے اندر ہم نے ہارٹ کو لمبائی کا روح کار دیا ہے تو اگر آپ اس ریجن کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارٹ باہر سے ایک جھلی کے اندر بند ہے جس کو ہم اپی کارڈیم کہتے ہیں یہ اوٹرموس لیئر ہے ہارٹ کی وال کی یہ اپی کارڈیم کہلاتی ہے اپی کا مطلب ہوتا ہے اوپر اور کارڈیم ہارٹ کو کہتے ہیں اپی کارڈیم کا مطلب ہے کہ ہارٹ کی جو اوٹرموس لیئر ہے اس کو ہم اپی کارڈیم کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہارٹ کی انرموس یہ اندر ہارٹ کے چیمبر ہوتا ہے خانہ بنا ہوتا ہے تو اس خانے کے اوپر یہ جو لائننگ ہے یہاں پہ سیلز کی یہ انڈو کارڈیم کہلاتی ہے انڈو کا مطلب ہوتا ہے اندر اور کارڈیم ہارٹ کو کہتے ہیں تو انڈو کارڈیم جو ہے یہ انرموس لائننگ ہوتی ہے جو ایکچولی ہارٹ کے چیمبرز کو کور کرتی ہے اور اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان میں ایک ٹھک لیئر ہوتی ہے کافی چوڑی سی یہ لیئر ہے مسلز کی جس کو ہم مایو کارڈیم کہتے ہیں مایو کہتے ہیں مسل کو اور کارڈیم ہارٹ کے لیے ہے تو یہ کافی موٹی سی لیئر ہوتی ہے مسلز کی جو ہارٹ کو کونٹریکٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اب مایو کارڈیم جو ہے یہ ایکچولی ایک سپیشل قسم کے مسلز کی بنی ہوئی ہوتی ہے جن کو ہم کارڈییک مسلز کہتے ہیں اور ان کارڈییک مسلز کے اندر جو کونٹریکٹائل یونٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جو سٹرکچرز ایکچولی کونٹریکٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں ان کو ہم مایو فائبرلز کہتے ہیں اور مایو فائبرلز کو اگر آپ الیکٹرون میکروسکوپ کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو مایو فیلمنٹس نظر آئیں گے جو ایکچولی دو سپیشل پروٹینز ایکٹن اور مایو سن کے ملکر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ فیلمنٹس کونٹریکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورا مایو فائبرل کونٹریکٹ کرتا ہے اور اس کی نتیجہ میں پورا ہارٹ یہ کونٹریکٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے کارڈییک مسلز جو ہیں یہ ویسے سٹرکچر میں دیکھنے میں مایو سکوپ کے نیچے اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ دیکھنے میں کافی حد تک سکیلٹل مسلز کی طرح کام کرتے ہیں اور ان کی کونٹریکشن بھی بڑی حد تک سکیلٹل مسلز کے طرح کی ہوتی ہے سکیلٹل مسلز وہ مسلز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں موومنٹ وغیرہ کے لیے یوز ہوتے ہیں بھاگنے دوڑنے کے لیے اور ہاتھوں پیروں کو موو کرنے کے لیے جو مسلز استعمال ہوتے ہیں یہ سکیلٹل مسلز کہلاتے ہیں کیونکہ یہ سکیلٹل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو کارڈی ایک مسلز یعنی ہارٹ کے مسلز بھی کافی حد تک دیکھنے میں اور اپنی پراپرٹیز کے لیاز سے سکیلٹل مسلز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی سکیلٹل مسلز کی طرح اگر آپ مایکروسکوپ کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی سی آپ کو دھاریاں سی بنی ہوئی یہ نظر آتی ہیں پورے سیل کی لیندھ میں لیکن اس کے سیلز جو ہیں وہ عام طور پہ ہارٹ کے جو مسل سیلز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ برانشٹ ہوتے ہیں سکیلٹل مسلز جو ہیں وہ عام طور پہ برانشٹ نہیں ہوتے مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پورا سیل ہے تو اس سیل کی ایک برانش ہے دوسرے سیل کے ساتھ جا کے جھوٹ رہی ہے تو سکیلٹل مسلز عام طور پہ اس طرح سے برانشٹ نہیں ہوتے اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ فیچر جو ہارڈ کے مسلز میں پایا جاتا ہے وہ انٹرکیلیٹنگ ڈسک کا ہے یہ جو دو سیلز ہیں ان دونوں سیلز کے درمیان میں ایک سپیشل سٹرکچر ہوتا ہے ایک میمبرین ہوتی ہے جلی ہوتی ہے جس کو انٹرکیلیٹنگ ڈسک کہتے ہیں اب یہ ہارڈ کے مسلز جو ہیں ان کی ایک اور سپیشل پاپرٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی خود با خود کانٹریکشن وقت تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد یہ خود با خود کانٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں سکیلکل مسلز جو ہیں وہ عام طور پر خود کانٹریکٹ نہیں کرتے بلکہ ان کو برین سے سکھنا لاتا ہے تو وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں ادروائز کانٹریکٹ نہیں کرتے یعنی کہ جب آپ کی مرضی ہوتی ہے تو آپ اپنا ہاتھ موو کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہارڈ کے مسلز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد خود با خود کانٹریکٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں چاہے آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو اس کے علاوہ یہ ہارڈ کے مسلز جو ہیں ان کی بیٹنگ کو کسی حد تک سینٹرل نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے اور سینٹرل نروس سسٹم کی ایک ڈویزن ہے جس کو ہم آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں جو آپ کی باڈی کے انٹرنل فنکشنز کو منٹین کرنے کا کام کرتا ہے تو یہ ہی آپ کی ہارڈ کی ایکسائٹیشن کو اور کانٹریکشن کو کنٹرول کر سکتا ہے اب ہارٹ ہیومن ہارڈ جو ہے وہ فور چیمبر ہوتا ہے اور اس کے اندر دو تھن والڈ چیمبر ہوتے ہیں چھوٹے سائز کے جن کو ہم ایٹریہ کہتے ہیں سنگلر اس کا ایٹریم ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں دو بڑے چیمبر ہوتے ہیں جن کی اردگرد وال کافی موٹی سی ہوتی ہے ان کو ہم ونٹریکلز کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہارڈ کا کروس سیکشن آپ کو دکھایا ہے تو ایک بڑا سا چیمبر یہاں پہ موجود ہے اور ایک یہ چیمبر ہے یہ دونوں ان کے اگر آپ اردگرد دیکھیں تو بہت باریق سی دیوار ہے اور یہ ایٹریہ ہیں ہارڈ کے اور یہ نیچے والے جو دو بڑے سے چیمبر ہیں جن کے اردگرد کافی موٹی آپ کو یہاں پہ وال نظر آ رہی ہے یہ دونوں چیمبرز جو ہیں جن کو میں تھری اور فور نمبر دے رہا ہوں تو یہ ونٹریکلز کہلاتے ہیں اب یہ ہارڈ جو ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ فور چیمبر ہارڈ کے اندر ڈبل سرکولیشن ہوتی ہے ڈبل سرکولیشن کا مطلب ہے کہ ہارڈ سے کچھ بلڈ ویسلز نکلتی ہیں جو بلڈ کو لے کے جاتی ہیں اور لنگز تک پہنچاتی ہیں اور لنگز سے اکسیجنیٹڈ بلڈ کو واپس لے کر ہارڈ تک آتی ہیں یہ جو ایک سرکٹ ہے ہارڈ کا اس کو پلمونری سرکولیشن کہتے ہیں پلمونری کا مطلب ہوتا ہے لنگز کی سرکولیشن اور اس کے مقابلے میں ایک اور سرکٹ ہوتا ہے ہارڈ کا جو بلڈ کو باڈی کے باقی تمام آرگنز تک لے کے جاتا ہے اور ان آرگنز کو مثلا آپ کے مسلز کو ٹانگوں کو بازوں کو آپ کے سر کو آنکھوں وغیرہ کو باقی سارے آرگنز کو جو ہے یہ آکسیجن سپلائی کرتا ہے اور پھر واپس یہ سرکٹ اس بلڈ کو واپس لے کے آتا ہے ہارڈ تک تو اس سرکولیشن کے سیٹ اپ کو سسٹیمک سرکولیشن کہتے ہیں اور آپ کا ہارڈ یہ ان دونوں سرکولیشن سرکٹ تک بلڈ کو پہنچاتا ہے تو اس وجہ سے اس سرکولیشن کو ہم دبل سرکولیشن کہتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہیں یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہتے ہیں کبھی میکس نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے اس کو وافر مقدار میں آکسیجن مل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ زیادہ ایکٹیولی کام کر سکتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو سمپلر لیونگ آرگیانیزمز جن کے اندر ڈبل سرکولیشن نہیں ہوتی اب اگر ہم دیکھیں کہ بلڈ کیسے فلو کرتا ہے ہارٹ کے اندر تو سب سے پہلے ایکچولی ہارٹ میں جو ایٹریم ہے رائٹ ایٹریم یہاں پہ بلڈ آتا ہے آپ کی پوری باڈی سے یہاں پہ یہ نمبر ون ہم نے اس کو دیا ہوا ہے کیونکہ یہ یہاں پہ وین کے تھروں بلڈ آتا ہے یہاں پہ اور جس بڑی سی وین سے یہ آپ کو ایک موٹی سی بلو کلر میں وین نظر آ رہی ہے جس کو ہم وینہ کیوہ کہتے ہیں اور وینہ کیوہ ایکچولی دو وینہ کیوہ ہوتی ہیں ایک سپیریئر وینہ کیوہ ہوتی ہے جو سر و غیرہ کی طرف سے بلڈ کو لے کے آتی ہے اور ایک انفیریئر وینہ کیوہ ہوتی ہے جو یہ آپ کے لور آرگنز سے آپ کے باڈی سے پیٹ و غیرہ سے اور ٹانگوں سے بلڈ کو لے کے آتی ہے تو یہ ان دونوں وینہ کیوہ سے رائٹ ایٹریم کے اندر سب سے پہلے بلڈ پہنچتا ہے اور جب یہ رائٹ ایٹریم کونٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ جتنا بلڈ ایٹریم کے اندر موجود تھا یہ سارا کا سارا وینٹریکل کے اندر چلا جاتا ہے اور ایٹریم اور وینٹریکل کے درمیان میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم ٹرائی کسپڈ والو کہتے ہیں یہ ٹرائی کسپڈ والو ایکچولی کنٹرول کرتا ہے کہ ایٹریم سے بلڈ وینٹریکل میں تو آ جائے لیکن وینٹریکل سے واپس بلڈ کے اندر نہ آ جا سکے تو جس طرح آپ کا پانی کے والو لگے ہوتے ہیں آپ کی وارٹر سپلائی میں پانی بیک ورڈ فلو نہ کرے تو اس طرح یہاں پہ بلڈ کے بیک ورڈ فلو کو روکنے کے لیے ٹرائی کسپڈ والو یہاں پہ ہوتا ہے جو ایٹریم سے وینٹریکل کی طرف تو بلڈ آنے دیتا ہے لیکن وینٹریکل سے واپس ایٹریم کے اندر بلڈ نہیں آنے دیتا اس کا ٹرائی کسپڈ والو ہم کیوں کہتے ہیں ٹرائی کسپڈ والو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین کسپس تین فلیپس پر مشتمل ہے اس کا ایک فلیپ یہ ہے ایک فلیپ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک فلیپ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب ایٹریم کونٹریکٹ کرتا ہے تو یہ ترائی کسپڈ والو کھل جاتا ہے اور اس سے بلڈ فلو ہو کے نیچے آ جاتا ہے ونٹریکل میں اور پھر اس کے بعد یہ والو جو ہے آٹومیٹکلی کلوز ہو جاتا ہے اور بلڈ کو مزید آگے آنے سے روک دیتا ہے اب یہ جو والو ہے یہ ایکچولی مسلز جو ونٹریکل کے مسلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے لمبے لمبے سے اس کے اندر دھاگے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والو کے باریگ باریگ سے دھاگے لگے ہوئے ہیں جو یہ ہارٹ کے مسلز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان مسلز کو ہم پیپلری مسلز کہتے ہیں اور یہ جو باریگ باریگ سے دھاگے آپ کو نظر آ رہے ہیں جن سے یہ جڑا ہوا ہے ان کو ہم فائبرس یہ فائبرس کارڈ ہوتے ہیں یعنی کہ باریک باریک سے دھاگے ہوتے ہیں جن کو کارڈی ٹینڈینی کہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ والز ونٹریکل کے مسلس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک تو یہ رائٹ ونٹریکل کا والو ہے جس کو ہم ٹرائی کسپڈ والو کہتے ہیں اسی طرح لیفٹ ونٹریکل کے درمیان میں بھی ایک والو ہوتا ہے جس کو ہم بائی کسپڈ والو اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے دو کسپ ہوتے ہیں یا دو flaps ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ventricles contract کرتے ہیں تو ان سے جو blood ہے وہ pulmonary vein میں یا aorta کے اندر جاتا ہے تو ان دونوں کے اوپر بھی پھر special valves ہوتے ہیں ان دونوں veins میں جو blood کے backward flow کو prevent کرنے کا کام کرتے ہیں اب جب right ventricle کے اندر blood پہنچ جائے گا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ right atrium سے blood flow ہوا اور right ventricle میں چلا گیا تو right ventricle جو اس وقت contract کرتا ہے تو اس کی ویدہ سے یہ سارا blood یہاں سے تین نمبر سے flow ہوتا ہوا اور یہ pulmonary vein ہے pulmonary trunk اس کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ بڑی سی artery ہے اور اس کے ذریعے سے deoxygenated blood supply کر دیا جاتا ہے lungs کو اور lungs کو pulmonary arteries کے ذریعے سے blood supply ہوتا ہے pulmonary artery آگے سے جا کے دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے ایک اس کا left artery جاتی ہے اور ایک right artery جاتی ہے اور یہ دونوں lungs کو blood supply کرتی ہے ان دونوں کے درمیان میں اس جگہ پہ valve ہوتے ہیں جن کو ہم semi lunar valve کہتے ہیں اور یہ بھی واپس ventricle کی طرف blood کو نہیں آنے دیتے اس کے بعد جب blood lungs تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ blood کی oxygenation ہوتی ہے اور پھر یہ pulmonary vein کے ذریعے سے blood دوبارہ enter ہوتا ہے left side of the heart پہ یہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ پانچ نمبر سے blood flow کرتا ہوا باہر گیا تھا لنگز تک پہنچا اور لنگز سے یہاں پہ راستے میں کہیں پہ لنگز آئیں گے اور لنگز سے blood flow کرتا ہوا واپس pulmonary vein کے ذریعے سے left atrium میں enter ہو جاتا ہے اب left atrium میں enter ہونے کے بعد جب atrium contract کرتا ہے تو سارا blood left ventricle میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے درمیان میں bicuspid valve موجود ہے اور پھر اس کے بعد ventricle contract کرتا ہے اور جب یہ ventricle contract کرتا ہے تو یہاں نیچے سے blood ہوتا ہوا یہ aorta کے اندر پہنچتا ہے اور aorta جو ہے یہ body کے باقی تمام organs تک blood کو لے کر جاتی ہے لنگز کے علاوہ باقی تمام organs تک blood کو پہنچایا جاتا ہے اب aorta جو ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر سے جب یہاں سے یہ red color میں aorta نکلتی ہے تو یہ تھوڑی سی curved ہوتی ہے اوپر سے اور یہ ایک پورا ایک loop بناتی ہے جس کے جیسے اس کو ہم کہتے ہیں کہ aorta arch بناتی ہے اور یہ اوپر سے aorta تین branches میں divide ہو جاتی ہے یہ دو branches جو ہیں یہ آپ کی left اور right arm کے اندر اور shoulder کے اندر blood کو لے کر جاتی ہیں اور ایک arch آپ کے head کی طرف blood کو لے کر جاتی ہے تو یہ تین branches بناتی ہے اس کے علاوہ جو aorta کی main branch ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے اور نیچے آتے ہوئے وہ liver کو اور intestine کو اور باقی تمام organs کو blood supply کرتی ہے اور اس کے بعد یہ ultimately divide ہو جاتی ہے دو main branches کے اندر جن کو ہم iliac arteries کہتے ہیں اور یہ iliac arteries آپ کی جو ہے tongueوں کو blood supply کرتی ہیں اب اس کے بعد blood جو ہے تمام organs سے ultimately collect کیا جاتا ہے مثال کے طور پر iliac veins blood کو collect کرتی ہیں آپ کی legs سے اور اس کو دوبارہ آکے ملتی ہیں اور inferior vein veins کے اندر ڈال دیتی ہیں اسی طرح renal vein kidneys سے blood collect کرتی ہے اسی طرح hepatic vein liver سے blood collect کرتی ہے اسی طرح small intestine وغیرہ سے hepatic portal vein blood collect کرتی ہے اور یہ سارا blood inferior vein 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 یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آج کے لیکچر میں ہم نے ہارٹ کے سٹرکچر کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیا ہے کہ کیسے فور چیمبر ہارٹ کن کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ ہارٹ کے باہر ایک سپیشل جھلی ہوتی ہے ممبرین ہوتی ہے جو اس کی پروٹیکشن کا کام کرتی ہے اس کو پیری کارڈیم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہارٹ کے جو سٹرکچر ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر تین لیئرز ہوتی ہیں ایک اپی کارڈیم ہوتی ہے جو باہر سے ہارٹ کو کور کرتی ہے انڈو کارڈیم اندر سے کور کرتی ہے اور ان دونوں کے درمیان میں مایو کارڈیم موجود ہوتی ہے مایو کارڈیم کے اندر کارڈیاک مسلز ہوتے ہیں جو ایک سپیشل قسم کے مسلز ہیں آٹومیٹکلی کانٹریک کرتے ہیں اور آپ کے والنٹری کنٹرول میں نہیں ہوتے اپنی مرضی سے سپیسفک ٹائم کے بعد خود بخود کانٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ہارٹ ہیومنز کے اندر ڈبل سرکٹ سرکولیشن مینٹین کرتا ہے یعنی کہ ایک پلمنری سرکولیشن کا سرکٹ ہے جو بلڈ کو لنگز تک لے کے جاتا ہے اور ایک سسٹیمک سرکولیشن کا سسٹم ہے جو پوری باڈی کو بلڈ سپلائی کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ کیسے چار جو بلڈ کے چیمبرز ہیں ان کے اندر بلڈ ایک کے بعد دوسرا سٹیپ بائی سٹیپ انٹر ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آج کے لیکچر میں کہ کیسے بلڈ ایورٹا کے تھوڑ پوری باڈی کو سپلائی کیا جاتا ہے اور پھر وینا کے واقعے تھوڑ واپس ہارٹ تک پہنچ جاتا ہے ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہے